آدھا اسلام علیکم آج عید الاسا ہے یعنی عید قربان بھی کہتے ہیں آج کے دن بہت بڑا امتحان تھا اور اس امتحان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بشارت ہوئی کہ اللہ کی رضا کے لئے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کریں یعنی زبا کریں تو انہوں نے ایک دن خواب دیکھا دوسرے دن دیکھا تیسرے دن دیکھا تو اپنے بیٹے سے ذکر کیا انہوں نے کہا ابباجان اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے یہی اس کی رضا ہے تو میں حاضر ہوں تو دونوں نے یہ مشورہ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا کہ کہہ کے کہ اسی میں رب کی رضا ہے ایک دوسرے کو کنونس کیا مائل کیا اور قربانے کے لئے تیار ہو گئے اور کہا کہ ابباجان اب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں ایسا نہ ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے والد محترم حضرت ابراہیم سے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مجھے زبا کریں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری سے آپ کا ہاتھ روک جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کی خوشی ہے اس میں کوئی ہم سے خدا نہ خواستہ کو تاہی نہ ہو جائے کتنی بڑی بات ہے ایک باپ کے لئے اپنے بیٹے کو رضا الہی کے لئے زبا کرنا مسلمانوں کے لئے بہت بڑا امتحان لوگوں کے لئے انسانیت کے لئے کسی بھی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں بڑے حوصلے کی بات ہے بہت بڑے حوصلے کی بات ہے بہرحال انہوں نے آنکھوں کے پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبا کرنا شروع کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری کس دل سے اتاری ہوگی کیا محسوس کیا ہوگا تو دیکھا کہ نیچے ایک بکرہ زبا کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرہ رہے ہیں رب کی رضا بھی پوری ہوگئی اس اپنے کو امتحان جو تھا اس میں بھی وہ پورے اترے اور پوری امت مسلمان کے لئے یہ ایک ایسی مثال ہے اسحار و قربانی کی مثال جو میرا خیال ہے کہیں نہیں ملتی ہوگی تو ہمیں ہمیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر کہ ہمارے پیغمبروں نے ایسی ایسی قربانیاں ایسے ایسے امتحان اللہ کی رضا کے لئے اس کی خوشی کے لئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے یہ کام کیے اور ایک ایسی مثال چھوڑی جو ہماری بخشیس کا ذریعہ بھی ہوگی اور ہمارے لئے ایک سبق ایک نصیت ایک بہت بڑی انسپریشن بھی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے ملک کے لئے اپنے مذہب کے لئے اپنی اپنی کسی بھی شرعی کام کے لئے ہم اس میں پورا پورا اللہ کی رضا کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے برحال اسی خوشی میں ہم عیدِ عیدالعصہ مناتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں موٹ کی قربانی بکرے کی قربانی گائے کی قربانی تو سب لوگ بہت خوشی سے عید مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی پوری ہو گئی اور باپ بیٹے نے اپنا انتہان بڑی بڑی ہی خوش سلوبی سے نبھایا تو خوشی کا موقع یہ ہے تو میں نے چند اشار عیدالعصہ کے لئے عید قربان کے لئے لکھے کہ خوشیوں سے بھرا آج کا دن عید مبارک خوشیوں سے بھرا آج کا دن عید مبارک تجدید محبت کا ہے دن عید مبارک ناراض ہیں جو پیارے انہیں آج منالو خود ان سے گلے مل کے کہو عید مبارک میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک آپ بڑی خوشی سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں اور ہاں جب آپ قربانی کرتے ہیں تو ایسے مستحق لوگوں کا بھی خیال رکھیں ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جن کے باپ نہیں ہیں ماں نہیں ہیں بچے ہیں چھوٹے یتیم ہیں بے سہارا لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ جنہیں ان کی بدبخت اولادیں چھوڑ جاتی ہیں آپ ان کو اپنی اس خوشیوں میں شامل کریں ثواب بھی ہوگا اور آپ کو اپنے اندر ایسی خوشی محسوس ہوگی جو شاید کسی اور نیکی سے یا کسی اور کام سے کسی نیک کام سے ہی ہو سکتی ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بہت ساری عیدیں خدا تعالیٰ ہمیں دیکھنی نصیب کرے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں اور اس ایسی حارو قربانی کو یاد رکھیں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیغمبروں نے دی میری طرف سے عید مبارک خدا حافظ موسیقی موسیقی